نحمد و نصلی على رسول کریم و مباد فاہود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو یہ جو لفظ جلن ہے نا یہ جب باڈی میں ہو یا روح میں ہو ٹھیک ہے یا دماغ میں ہو یا آنکھوں میں ہو کہیں بھی ہو لفظ جلن جب آپ محسوس کریں یا آپ کے ساتھ اللہ نہیں کرے ہو تو ایسی صورت میں بہت سارے علاج ہیں آپ کے پاس لیکن ایک سستہ ترین بھی علاج موجود ہے سستہ ترین علاج وہ کیا ہے جو ٹھیک ہے جی جو جو ہے بڑی بہترین چیزیں ایسے کاموں میں جو کا لوگ ست بھی بناتے ہیں اور جو کی کافی پروڈیک ہوتی ہیں جو بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے اس کا بہت کچھ بنتا ہے دنیا میں جو تو میں ایک آسانت بتا رہا ہوں کہ ایسی تمام کیفیت میں جب خائمخہ کا بخار ہے خائمخہ کی جلن آنکھوں کی جلن دماغ کی جلن کان کی جلن حلق کی جلن روح کی جلن ہاتھ پاؤں کے تلووں کی جلن تو ایسی کوئی بھی جلن نام کی چیز محسوس ہو رہی پیٹ میں جلن ہو رہی جھگر میں جلن ہو رہی مسانے میں جلن ہو رہی ہے ٹھیک ہے لفظیں جلن کہیں بھی فٹ ہو رہا ہو اور آل بڑھڑی تو ایسی صورت میں ایک آسان ترین چیز جو ہے اور جو جو ہے اس کا طریقہ ایک بڑا چمچ ایک بڑا چمچ جو دو گلاس پانی میں اتنا کھولائی کہ پانی آدھے کا آدھا ہو جائے اتنا بوائل کیجئے کہ پانی آدھے کا آدھا ہو جائے ٹھیک ہو گیا پھر اس کو ٹھنڈا کر لیجئے پنکھے کے نیچے رکھے بہت جلی تو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں ٹھیک ہے پھر اس کو پی جائیے اوہ اوہ اس کو جو آپ نے پینا ہے بھائی محترم اللہ اتنا سکون دیتا ہے سب سے پہلے اس کا سکون روح پہ جاتا ہے کیوں کہ یہ انبیاؤں کی غزہ رہی ہے جو انبیاؤں کی غزہ رہی ہے جناب تو پھر انبیاؤں کی غزہ رہی ہے تو پھر چیز تو ہوئی نا ہائی کولٹی ہے نا پھر عام اور گھٹیا چیز تو نہیں ہو سکتی تو اس کے اعتبار سے اس میں سب سے پہلے اس کا سکون آتا ہے روح میں روح کے بعد جسم میں اور جسم میں ہر موقع پر ہر پوائنٹ پر ہر سسٹم پر آپ کا سسٹم جو جلن فیل کر رہا ہے جلن دے رہا ہے وہ جناب نیورولوجیکل ہو اس پہ بھی کام کرے گی کیوں کہ آسابی ہے آسابی محرک ہے جو آسابی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اضلات میں تو بھی فائدہ کرے گی کیوں کہ اس کے پیچھے اضلات آگے جو پیچھے پیچھے والے کی گرپ زیادہ ہوتی ہے نا اور اس کے بعد اگر جگر کے گلینڈ سسٹم کی کسی بھی یونٹ میں تو اس کو بھی فائدہ کرے گی وہ بولو کیوں اسی لیے کہ گلینڈ سسٹم کی آگے آگے والا تحلیل دے دیتا ہے چیز آگے سے کام کر رہی ہے تو تحلیل دے دیتی ہے چیز پیچھے سے کام کر رہی تو تسکین دے دیتی ہے اور جو جو ہے آساب میں بیٹھا ہوا ہے نیورولوجیکل یونٹ ہے تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کلیر ہو گیا دوسری بات وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم کلے ہیں ہم سوکے ہیں ہماری شکل ٹی بی کے کرونے جیسی ہو گئی ہے اب جناب علی لاکھوں روپے کی دوائی علاج فائدہ بھی نہیں ہو رہا بھائی فائدہ ہونا چاہیے تو ہلی اچھا سا کر لو تاکہ جناب علی شہدی ہو جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ جو جو ہے ایک بڑا چمچ جو روزانہ نہارمو لے لو یا بھری دوپیر کو لے لو گرمیوں میں لینی ہے سردیوں میں جو نہیں لینی نزلہ ہو جائے گا انفلوینزا ہو جائے گا کرونا ہو جائے گا سردیوں میں اگر جو لی تو کرونا ہو جائے گا وہ تمام علامتیں جس کو کرونا کہتے ہو جائے گا ٹھیک ہے سردیوں میں نہیں لینی گرمیوں میں لے لیں آپ صبح لے لیں دھپیر کو لے لیں شام کو نہیں لیں رات کو نہیں کسی کو بہت ہی زیادہ گرمی اور گرمی کے معاملات ہیں تو وہ رات کو بھی لے سکتا ہے مگر گرمیوں میں سردیوں میں نہیں ٹھیک ہے مزاج کو سمجھ کے چلیں گے کوئی لوس نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں مزاج کو نہیں سمجھتے تو پھر سائیڈ افیکٹ فوبیا ہو جائے گا پھر ڈر جاؤ گے ہر چیز سے پوچھو گے اس میں سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا اس فوبیا سے کب نکلو گے جب چیز کو اپنے موقع پر اپنے ٹائم پر استعمال کرو تو اگر بلکل ہی کالے سوکے ہیں بلکل ٹی بی کا مریضی لگ رہے ہیں لگتا ہے ایلیا نے پتہ نہیں کون سے سیارے سے آگئے ہیں دھرتی میں غلطی سے تو ایسی صورت میں جاؤ کو دودھ میں اوبالیں ایک بڑا چمچ جاؤ بھائی چالیس دن میں دعائیں دو گے انشاءاللہ اتنے پیارے خوبصورت ہو جاؤ گے کہ لوگ آپ کو پرائم منسٹر بننے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ کر کے دیکھ لو صرف ایک مہینہ بس کوئی لمبی بھی کہانی نہیں ایک بڑا چمچ لے لیا ایک ڈیڑھ گلاد دودھ میں اس کو خوب کھولا دیا دودھ نے دو چار بوائل کھا لی ہے دو چار دفعہ چھت کو چونے کی نکلنے کی کوشش کر لی دودھ نے آگ ہلنکی کر دی پھر تیز کر دی چار تین چار بوائل دینے کے بعد اس کو بلکل تھنڈا کر دیں بلکل تھنڈا کرنے کے بعد دودھ کو چھان لیجئے تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں میں چینی کا مخالف ہوں مگر یہاں کیمیکل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی چینی ملا لیجئے اور اس کو پی لیجئے بائی جن کتنا صرف چالیس دن اور آپ کی شادی ایک ہی مہینے کے اندر اندر ہونے والی گھبرات کا معاملہ ہے تو دو دفعہ کر لو صبح بھی کر لو بھری دوپیر کو بارہ سے ایک بجے کے درمیان بھی کر لو ٹھیک ہے دنیا کی سستی ترین چیز اور ہلیا وہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کر کے دیکھ لیجئے دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی